وسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مبارک اللہ محمد امکہ کے مشرقین کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے مکہ کے مشرقین ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوہ امام مانتے تھے ان کے پیروکار تھے کہتے تھے کہ ہم ان کے امتی ہیں بتایا پیغام دینے کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تو یہ شخصیت تھی یہ تھا جنہوں نے بچپن سے ہی بتوں کے خلاف جہاد کیا بتوں کے توڑا پھوڑا اور سیدھا راستہ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی یہ تھے ان کے راہیں اور اللہ نے ان کو انامے کیا کیا کس کس چیز سے نہیں نوازا جب سب کچھ یہ تھا تو اب تم بتاؤ تم کس ابراہیم کے پیچھے چلنے والے تھے کون سا راستہ تھا ابراہیم کا جس کو تم نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے کیا ابراہیم تو بتوں کے سب سے بڑے بتشکن تھے اور تم نے خانہ کبہ اللہ کے گھر کو بتوں سے سجا رکھا ہے تو راہ کون سی ہے وہ راہ ابراہیم کی راہ وہ رے یہ راہ تھی اور یہ وہ راہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تمہیں بتاتے ہیں لیکن تم نہ تو ابراہیم کے جہاں وہ پیروکار ہو ابراہیم کے ماننے والے ہو نہ تم محمد کو مانتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم ماننے والے ہوتے تو پھر اس راہ پہ چلتے جو ابراہیم علیہ السلام کو تم کو جو یہ فصیلت ملی ہے خانہ کبہ کا متولی ہونے کی حصیح سے خانہ کبہ کے جہاں وہ حفاظت کرنے والوں کی حصیح سے یہ صرف اس ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے اسی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے لیکن تم نے ابراہیم کی راہ چھوڑ کے تم نے اپنی راہ بنا لی ہے جس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا وَعَرَادُوا اور ارادہ کیا واپس آجائیے اس میں یہ سکیچ اپنے ذہن میں رکھئے یہاں پہ کنکلویشن نٹشل جو وہ دیا جارہا ہے سمرائز کیا جارہا ہے کہ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے نوازا وَعَرَادُوا بَحِی قَعْدَا اور انہوں نے ارادہ کیا چال چلی اس کے گینس فَجَلْنَا همُمُ الْأَخْسَرِينَ پس ہم نے انہی کو جہاں وہ گھاٹے پانے والا کر دیا جب ان کو تو گھاٹے پانے والا وہ تو ہو گیا نقصان میں اب آگے گیا ہے وَنَجَّئِنَاهُ اور نجات دی نجات دی ہم نے بچا لیا ہم نے نامتقلم ہم کے لئے استعمال ہوا ہو غائب کی ضمیر لگی ہے ابراہیم علیہ السلام کو ریپلینٹ کرتی ہے وَنَجَّئِنَاهُ اور ہم نے بچا لیا اس کو وَلُوتًا اور لوت کو الال ارد طرف اس زمین کے اللہ تھی وہ جو وہ جس میں بارکنا برکتیں رکھی ہم نے فیہا جس میں للعالمین تمام جہانوں کے لئے اور ہم نے اس کو ابراہیم علیہ السلام کو اور لوت کو جہاں وہ اس زمین ہم نے بچا لیا اور اس زمین کی طرف بھیجا جس میں جہاں وہ ہم نے برکتیں جہاں وہ تمام جہانوں کے لئے رکھی تھی وَوَحَبْنَا ہم پہلے پڑ بھی آئے ہیں ہم سب جانتے بھی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب خوشکبری سنائی گئی تھی عساق کی تو آپ انتہائی بوڑے تھے اس وقت ان کو توقع ہی نہیں تھی کہ ہمیں جہاں میں مجھے جہاں وہ اولاد دی جائے گی جب خوشکبری سنائی گئی عساق کی تو کہتا اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتے ہیں وَوَحَبْنَا وَحَبْنَا عطا کیا اسی سے ہمارا لفظ جو ہے وہ حبہ بھی ہوتا ہے دے دینا کسی چیز کو وَوَحَبْنَا اور عطا کیا ہم نے لہو اس کو اسحاق اسحاق علیہ السلام وَایِعَقُوب انہوں نے تو ایک بیٹے کی خوشکبری تھی اللہ نے اس کی اوپر ان کو بیٹے کا بیٹا بھی جو وہ نواز دیا وَایِقُوبُ النَّافِلَ نافِلَ نافِلَ کہتے ہیں زائد کو اکسس کو جیسے نماز تو ہم سنتے ہیں فرض سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو نفل ہم اڈیشنل پڑھتے ہیں اس پر تو یہ زیادتی ہوتی ہے جو اضافہ ہوتا ہے اس کو نافِلَ اور یقوب علیہ السلام اس سے زیادہ وَقُلَّن اور سارے ہر کوئی جَعَلْنَ یہ نہیں کہا وَقُلَّن سَالِحِين کہ وہ سارے سالے تھے نہیں وَقُلَّن جَعَلْنَ سَالِحِين جَعَلْنَ بَنَا ہم نے ان کو سالحین سالے لوگ اور ہم نے ان میں سے ہر کسی کو سب کچھ ہے وہ سالے بنا دیا وَجَعَلْنَا ایک یہ بڑا احسان کیا وَجَعَلْنَا اور بنا دیا ہم نے ان کو آئمتن آئمہ کس کو کہتے ہیں امام کی جمع ہے این میم میم اس کا مادہ ہے حمزہ میم میم اس کا معنی کیا ہوتا ہے امام امام پیشوہ رہنمہ رہبر اور یہ جمع ہے امام کی آئمہ اور ہم نے ان کو امام بنا دیا پیشوہ بنا دیا يَحْدُونَ يَحْدُونَ وہ حدایت دیتے تھے بِأَمْرِنَا پھر یہاں پہ یہ بھی کہا گیا يَحْدُونَ وہ حدایت دیتے تھے راہ دکھاتے تھے سات حکم ہمارے کے اپنے تین نہیں جو راہ ہم نے دکھائی تھی وہ اُحْدُونَ دکھاتے تھے وَعَوْهَيْنَا اور ہم نے وحی کی عَلَيْهِمْ عَلِفْ جَوْا عَمَرْ کے لیے استعمال ہوا نام متقلم کے لیے آیا لفظ صرف اس میں سے وحی رہ گیا عَلَيْهِمْ طرف ان کی فِعْلَ الْخَيْرَاتِ فِعْلَ کرنے کی خیرات بلانیاں کرنے کی نیک کام کرنے کی اور ہم نے ان کی تو ان کو وحی کی نیک کام کرنے کی ایک وَعِقَامُ السَّلَاطَ اور نماز قائم کرنے کی وَعِتَا الزَّقَاطَ اور زکاة دینے کی وَقَانُوا اور تھیو لَنَا لیے ہمارے آبِدین عبادت کرنے والے وہ صرف ہمارے ہی عبادت کرنے والے تھے کسی اور کی طرف نہیں جھکتے تھے تم اے مشرقینِ مکہ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو عبراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہو اور بتوں کے تم ساتھ ہو جا کرتے ہو اللہ نے تو یہ پیغام دیا تھا یہ ان کا جہاں وہ سبق تھا جو انہیں اللہ سے سیکھا اور آگے پھیلایا تم کن راہوں پر چلے جا رہے ہو دوبارہ ترشمہ دیکھ لیجئے وَعَرَادُو اور ارادہ کیا چاہا انہوں نے بہی قیدہ ساتھ اس کے چال چلنے کا ایک دعو چلنے کا ارادہ کیا اس کے ساتھ فَجَلْنَا همُ الْأَخْسَرِينَ پس ہم نے ان کو گھاٹے میں ڈال دیا وَنَجَّئِنَاهُ اور بچا لیا ہم نے اس کو وَلُوتًا اور لُوتْكُو الَلْأَرْدِ اللَّتِ بَارَكْنَا فِيهَا لِلْآَالَمِينَ طرف اس زمین کی جس میں ہم نے برکتیں ڈال رکھی تھیں تمام جہانوں کے لئے وَوَحَبْنَ لَهُ اسْحَاقَ اور عطا کیے ہم نے اس کو اسحاق وَيَقُوبْ نَعْفِلَةً اور اسے زائد یاقوب وَقُلَّنْ جَلْنَا سَالِحِينَ اور بنایا ہم نے ہر ایک سالے وَجَلْنَا هم اور بنایا ہم نے ان کو ایماتاً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا امام پیشوہ رہنمہ بنایا ہم نے ان کو يَحْدُونَا وہ ہدایت دیتے تھے راہ دکھاتے تھے بِأَمْرِنَا وَوَحَيْنَا عَلَيْهِم اور حکم بیجا ہم نے ان کی طرف وَحِی کی ہم نے ان کی طرف فِعْلَالْخَيْرَاتِ نیک کام بلائیاں کرنے کی اچھے کام کرنے کی وَعِقَامِ السَّلَاةِ اور نماز قائم کرنے کی وَعِتَاعِ الزَّقَاتِ اور اطاہ کرنا دینے کی زکاة کی وَقَانُ لَنَهَا عَبِدِينَ اور وہ ہمارے ہی عبادت کرنے والے تھے اب دیکھیں یہ وہی پیغام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی مشرقی نے مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے مخالفوں نے جس طرح تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو تم چاہ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہے جو ہے وہ شہید کر دیا جائے یا اس زمین سے دیسن کالا کر دے دیا جائے تو یہ ایک چال تمہاری ہوگی لیکن اس چال کے بھی اللہ جو ہے وہ پلٹا دے گا تمہارے اوپر جس طرح انہوں نے چاہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دورہ کرنا تم بھی چاہ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو جن کو تم نے نکالا دیسن کالا دیا اور اللہ نے ان کے دشمنوں کو ان کو بھی جہاں وہ گھاٹے میں ڈال دیا اور ان کو کیا کیا ان کو جہاں وہ امام بنایا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور گھاٹے میں ڈال دیا تو مشرقین گھاٹے میں نہیں پڑے کہ پہلے ان کے سرداروں کے کھیب بدر میں ماری گئی اس کے بعد وقتاً فوقتاً ان کے اوپر حملے ہوتا ان کو جہاں وہ ذکھ پہنچائے جاتی رہی اور بالاخر فتح مکہ کے اوپر پھر جہاں وہ ان کا بوریا بستر جہاں وہاں سے گول کر دیا گیا کہا دیا گیا یہاں تو یہاں پہ رہنا تو اسلام قبول کرو نہیں تو جہاں یہ مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ تو پہلے مقابلے کے لئے مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ یہی ان کو جہاں تو پس وہ گھاٹے میں پڑ گیا اور یہاں پہ پھر کہا گیا اور بچا لیا ہم نے اب دیکھئے پورے اس سینریو میں پورے اس ریاضت میں ابراہیم علیہ السلام کی حضرت لوت علیہ السلام ایمان لائے صرف آپ کے بتیجے حضرت لوت علیہ السلام جو حاران کے بیٹے تھے آپ کے بتیجے تھے اور وہی صرف آپ کے اوپر ایمان لے کیا ہے پھر ہم نے ان دونوں کو جو بھی ایمان لاتا ہے رسول کے ساتھی جو اصحاب ہوتے ہیں اللہ ان کو بچا لیتا ہے آپ کے ساتھ پڑھ لیجئے نو علیہ السلام کا آپ پڑھ لیجئے شعیب علیہ السلام کا لوت علیہ السلام کا جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں جو ان کے اوپر ایمان لانے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو بچا لیتے ہیں اور باقی لوگ جو کفا کفار ہوتے ہیں جو جھٹلانے والے ہوتے ہیں جہاں وہ تباہ برباد کر دیتے ہیں اس زمین کی طرف بارکنا فیہا جس میں برکتیں ڈال رکھی تھی ہم نے کہا جاتا ہے اس سے زرخیز دنیاوی لحاظ سے اس سے زرخیز زمین اور کوئی نہیں ہے وہاں کی بارشیں وہاں کا سبزہ وہاں کے نباتات وہاں کے پھل اس سے زیادہ پوری دنیا میں فٹائل لینڈ کوئی نہیں ہے یہ ہے دنیاوی لحاظ سے اور رہانی لحاظ پچھلے دو ہزار سال تک یہ مسکن رہا ہے انبیاء کرام کا انبیاء کرام یہیں اترتے رہے یہیں مدفون ہوتے رہے ہزاروں انبیاء کرام جہاں وہ اس دنیا میں اس زمین میں جہاں وہ تشریف لائے تو اس زمین میں جہاں وہ جس میں ہم نے برکتیں ڈال رکھی تھی اور پھر ہم نے وہاں پہ جہاں وہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اسحاق دیا اور پھر اسحاق کے بعد ہم نے اتنی عمر ان کو دی کہ وہ اسحاق کے بعد انہوں نے یقوب کو بھی دیکھا پھر اور پھر اسی سے جہاں نافلہ تنزاز دیکھا اور پھر اسی سے جہاں وہ ان کی جہاں وہ انبیاء کرام کی جہاں وہ وَقُلَّنْ جَلْنَا لِسَالِحِينَ اور ہر کسی کو سالے بنا دیا ہم نے وَجَلْنَا ہم اور بنایا ہم نے آئماتا امام بنا دیا ہم نے ان کو پیشوہ بنا دیا وَخْدُوْنَا وہ دکھارا دکھاتے تھے بِأَمْرِنَا اب پوری کی پوری لڑی دیکھ لیجیے اس کے بعد اس کے بعد نبی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آئے ہیں درمیان میں اور کوئی نبی نہیں آئے سوائے بنی اسرائیل کی لڑی سے عساق عساق سے یقوب یقوب سے یوسف یوسف کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد کتنے انبیاء اکرام جو آپ دیکھئے وہ سارے کے سارے جو وہیں سے آئے ہیں اسی لڑی میں سے کہا کہ وہ ان کو امام بنا دیا پیشوہ بنا دیا يَحْدُوْنَا وہ راہ دکھاتے تھے بِأَمْرِنَا ہمارے حکم کے ساتھ وَاُحَئِنَا اور ہم نے ان کی طرف وحی کی عَلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتَ نیک کام کرنے کی بلہائیاں کرنے کی وَاِقَامَ السَّلَاةَ یہی وہ پیغامہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغامہ یہی وہ پیغامہ تھا جو عبراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا تو ہمیں بھی تو یہی کہا گیا ہے نیک کام کرنے کے لیے اور اس کے بعد کیا اکامہ السلام آتا نماز قائم کرنے کے لیے دیکھیں بار بار نماز قائم کرنے کا کہا جاتا ہے نماز پڑھنے کا نہیں کہا جاتا قائم کرنا اکامہ کا مانا کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس طرح بجال آنا کہ اس میں کوئی ٹیڑ نہ رہ جائے اس کو اس طرح سیدھا رکھنا کہ نماز جو ہے وہ پڑھی نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گئے جا کے جو ہے وہ فارمیلٹی پوری کی باہر آئے دکان پر بیٹھے پھر وہی ملاوٹ وہی جھوٹ وہی خیانت وہی سب کچھ یہ نماز قائم کرنا نہیں ہوا تمہارا نماز قائم کرنا یہ ہے کہ جو اللہ سے وعدے میں ایک نماز میں کر کے اٹھا ہوں جو میں نے حلف دیا ہے اللہ کو اشہد اللہ علیہ اللہ و اشہد انہ محمد انہ عبدہ و رسولوں کی شکل میں میں اس کا حلف کی پاسداری کروں گا جن راہوں سے میں رکا گیا ہوں میں اگلی نماز تک اس سے رکا رہوں گا میں اس راہ پہ نہیں چلوں گا ایک نماز سے دوسری دوسری سے تیسری تیسری سے چوتھی چوتھی سے پانچی پانچی سے پھر پہلی یہ ہوتا ہی کام السلام کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اس ایک نماز سے دوسری نماز تک بچانے کی کوشش کریں ان تمام منقرات سے ان تمام حرامات سے جن سے منع فرمایا گیا ہمیں ان سے بچ کے نکل کے دوسری نماز تک کا انتظار وہی اللہ کا بندہ جو ہے وہ انتظار کرتا ہے دوسری سے تیسری میں داخل ہوتا ہے تیسری سے چوتھی میں یہ ہے قائم کرنا کہ اس کو اس طرح قائم کرنا کہ اس میں کوئی ٹیڑ نہ باقی رہے وہ بلکل سیدھی ہو جائے اچھے کام کرنے کا حکم دیا تھا ہم نے ان کو ہم نے ساتھ کا تھا ایتاز زکاة وہ بتاہیے زکاة اب ہماری زندگیوں میں کتنی رہ گئی ہے زکاة کو تو ہم نے نکال دیا ہے زکاة تو وہ کام ہے کہ چھوڑنے والوں کے خلاف اللہ کے رسول کے صدیق نے جہا زکاة کا حکم دے دیا تھا حالانکہ بڑے بڑے صحابہ نے کہا تھا ابھی تاہ تاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ٹھہر جائیے لوگ باگ نہیں انہوں نے کہا جس کے حکم جس کام کا اللہ کے رسول نے حکم دیا اس کے منکران کے خلاف جہاں وہ جہاد کا اعلان کیا تھا آج ہم زکاة کس طرح دیتے ہیں کبھی ہم نے غور کیا ہم تو جہاں وہ احسان کرتے ہیں نمبر ایک تو ہم دیتے وقت جو ہے پہلے ہی سارے حساب کتاب دیتے ہیں کیا اللہ نے ہمیں حساب کتاب کے ساتھ دیا ہے اللہ نے تو جب بے حساب دیا ہے تو دیتے وقت اگر دو پیسے زائد سے لے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا جس سکت ہم نے زکاة دینی ہوتی ہے اس سکت ہم بک ویلیو پر پلات کی ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں کہ جناب میں تھی انہیزہ لے آسی بھائی آج کتنے کا ہے زکاة کے بارے میں حکم ہے زکاة واجب یا نفل یا کچھ اور نہیں ہے فرض ہے ہمارے اوپر مال کو پاک کرتی ہے ہم دیکھئے ہم ڈائی پرشنٹ زکاة نہیں دیتے چالیس پرشنٹ ٹیکس گورنمنٹ ہم سے لے جاتی ہے اور ہمیں ہر چیز کی اوپر لے جاتی ہے اس لیے کہ وہ سر کے گلے کے کہتے ہیں گراب نیڑے کے کسون نیڑے وہ سر پہ بیٹھے ہوتے ہیں اللہ تو ہمیں حوپ دیتا ہے ایک امید دلاتا ہے جنتوں کے وعدے دکھاتا ہے جنتوں کے ہم سے وعدے کیے جاتے ہیں تو اطاع زکاة وہ تو زکاة دیتے تھے اور پھر سر سے بڑی بات کہی وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے تو اے مشرقین مکہ نہ تم نماز قائم کرتے ہو تمہنے نمازیں بھی وہی رہ گئی ہیں جنس کے بارے میں وہ کہا گیا ہے کہ ریاکاری والی نمازیں ہیں تمہاری نہ تم زکاة کا concept تمہارے ہاں ہیں اور تم عبادت جو اللہ کے میرے ساتھ جو اور تین سو ساٹھ بج جو وہاں پہ رکھ چوڑے ہیں تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ یہ نہیں ہے تو جو ان راہوں کو اپنانا چاہتا ہے ان راہوں کے لیے یہ بڑے سیدھے سیدھے کہا ہے نیک کام کرو اکام السلاتہ اطاع زکاة اور لکان لنا وہ تھے تو تم ہو جاؤ تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو جاؤ اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر مت جھکاؤ کسی کے سامنے جہاں وہ اپنا ہاتھ مت پھیلاؤ یہی چار qualities اچھے کام کرنا ایک نماز کائم کرنا زکاة دینا اور اسی کی عبادت کرنا ہم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو جائیں باقی کام سارے ساتھ ساتھ ہوتا چلے جائیں گے ہم سے خود جہاں وہ راہ ہماری ڈیٹرمن ہوتی جائے گی کہ ہم نے نماز کا حکم بھی ہمیں اللہ نے دیا ہے زکاة کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے ہمیں اور بلائیاں کرنے کا حکم بھی ہمیں اللہ نے دیا ہے یہ فعل الخیرات کا مطلب ہے حقوق العباد تمہارے تم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں کیسا سلوک کرنا ہے تم نے اور پھر اللہ کے لئے نماز پڑھنا نماز قائم کرنا زکاة دینا اور اسی کی عبادت کرنا یہی سبق ابراہیم علیہ السلام کا تھا یہی سبق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور کامیابیاں صرف اسی سبق کو اسی راہ پر چلنے والوں کے لئے ہیں باقی کسی کے لئے کوئی کامیابی نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی حمد و تفیق دیں یہ پھر میں ارز کر دوں کہ ان آیت کریمہ سے پڑھنے سے پہلے جب وہ ایک ذہن میں خاکال آئیے مشرقین مکہ ہیں اور مشرقین مکہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی راہوں پر چلتے ہیں یہ قصہ سنا کے بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو جو ہے وہ تو سب سے بڑے بت شکن تھے انہوں نے بتوں کو توڑا تھا اور بت توڑنے کے بعد ان کو زابیں ان لوگوں نے آگ میں ڈالا تھا اللہ نے ان کے لئے آگ گلو گلزار کر دی تھی اور پھر اللہ نے ان کو جو ہے وہ ہجرت کا حکم دیا محمد صلی اللہ علیہ السلام کو بھی ہجرت کا حکم دیا گیا مدینہ پاک کی طرف ہجرت کا حکم دیا ان کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوت علیہ السلام کو وہ گئے اور وہاں پہ اللہ نے جو ہے وہ ان کو اسحاق بھی دیا اور پھر اللہ نے ان کو امام بنایا پیشوہ بنا دیا پاک زمینوں کی طرح بیجا اور ان کو نیک کام کرنے کی نماز ادا کرنے کی زکاة دینے کی جو ہے وہ ہم نے وحی کی حکم دیا اور وہ صرف ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا خاکہ یہ تھے ابراہیم علیہ السلام جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم ان کے پیروکار ہیں تو کیا تمہارے کام ابراہیم علیہ السلام کے پیشے چلنے والے ہیں تم تو مشرقین ہو تم نے تو 360 بت رکھ چھوڑے ہیں تمہ تم میں کوئی بھی ایسا ایک کام نہیں ہے جو تم ابراہیم علیہ السلام کی پیروکار میں کرتے ہو تم نے تو اپنے بت جو ہے وہ خود تراش رکھے ہیں اپنے خدا خود بنا رکھے ہیں تو پھر تم کس طرح کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ وہی راہ بتا رہے ہیں جو راہ ابراہیم علیہ السلام نے بتائی تھی اب خود بتا کہ جھوٹا کون ہے تم میں سے تم جھوٹے ہو تم ان راہوں میں چلنے والے نہیں ہو تم جھوٹلا رہے ہو انبیاء اکرام کو رسولوں کو اور پھر کہتے ہو کہ ہم جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام کا کریکٹر تو یہ تھا وہ تو اتنے بڑے بدھ شکن تھے تم بتاؤ تم کس کے طرف جا رہے جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ حافظ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ختم ہوا کل سے جائے ہو انشاءاللہ آگے لوت علیہ السلام اور پھر دوسرے انبیاء کرام کا تذکرہ شروع ہوگا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ مبارک اللہ محمدللہ بیماروں کے لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے سب کو شفاہ نصیب فرمائے ایک دوست کی بیٹی کی سرجریہ انہوں نے دعا کے لئے جہوہ درخواست کیا اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کی سرجریہ کو کامیہ بنا لے سوٹی بچی ہے ابھی اللہ تعالیٰ اس کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے جو دنیا سے چلے گئے ہیں مسلمان ان سب کی مغفرت بخشش کے لئے دعا کیجئے اللہ سب کی مغفرت فرما دے سب کی بخشش فرما دے جن کی اللہ کے ہاں مغفرت بخشش لکھی جا چکی ہو چکی اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور کر فرما دے جو کرزدار ہیں ان کے کرزے دور فرما دے جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اللہ ان نصیب فرما دے جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کو تابع فرما دے ان کا اطاعت گزار بنا دے اللہ مغفر لنا ورخمنا اللہ مغفر لنا ورخمنا اللہ مغفر لنا ورخمنا ربنا تکبل منا انکا انتا سمیل علیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم الحمدللہ رب بلا آمین یا حمدللہ